ڈی پی او آفس میں ستر کروڑ روپے کی خرد برد کا معاملہ رائے اجاز کو آج احسابہ دالت میں ریمان کے لیے پیش کیا جائے گا رائے اجاز احمد پر ڈی پی او گجراتہ یوناتی کے دوران کرپشن کا الزام ہے نیب کراچی نے سابق سی ٹی او کو گرفتاری کے بعد نیب لاہور کے حوالے کیا گورنر ہاؤس کی دیوار کا معاملہ وزیراعظم کے حکم پر ہائی کورٹ کا حکم امتنا اگر ایک اینٹ بھی گرائی گئی تو جیل میں جائیں گے عدالت کا حکم گورنر ہاؤس ثقافتی ورثہ ہے دیوار گرا کر جنگلہ لگانا پیسے کا زیاہ ہے درخواست گزار جسٹس مامون رشید نے خاجہ محسن عباس کی درخواست پر سمات کی عدالتی فیستے کے خلاف ورزی پر کر روائی ہوگی ویفاق کی اور پنجاب حکومت کو نوٹسیز جاری گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے پر حکم امتناہی پر قانونی مشاورت کے لیے پنجاب حکومت کی کمیٹی تشکیل صبائی وزیر قانون راجہ بشارہ سربرہ مقرر ادھر اداروں نے بھی تاریخ کی دیوار گرانے سے معذرت کر لی اقادیمی اور ساٹھ سالہ پرانی عمارت کا فیصلہ سپیشل پریمسز کمیٹی کرے گی لاہور ڈیوز میں پنجاب گزت نوٹیفکیشن حاصل کر لیا زلیہ ادھر زامیہ کسی بھی تاریخ کی عمارت کا فیصلہ نہیں کر سکتی ڈیپٹی کمیشنر صالح ایس آئی چیف سیکیرٹری پنجاب نے گورنر ہاؤس کی دیوار سے مطالق سپیشل پریمسز کمیٹی کی میٹنگ بلائی اللہ خیر کرے خوشک جنگل میں ایک شخص ماچس لے کر گھوم رہا ہے گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ کر جنگلہ لگانے کی منطق سمجھ سے بالاتا رہے حکمران تماشے چھوڑ کر سنگین قومی معاملات پر توجہ دیں حمزہ شہباز کا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کے معاملے پر رد عمل بولے گورنر ہاؤس پنجاب کا تاریخی ورثے کی حیثیت رکھتا ہے عمران خان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں گیارہ گھنٹے کی انتظار کی سولی پر رہنے کے بعد شاہ عالم مارکیٹ میں آخر کار آپریشن سارا دن تجاوزات گردی کے خلاف آپریشن التوا کا شکار رہا تھڑوں پتھاروں اور شیرز کی مسماری سے بات آگے نہ بڑھ سکی ایسی سیٹی تجاوزات گردی سے خوف زدہ ہو کر گاڑی میں دبک کر بیٹھے رہے ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سائی سخت برہم تین اسسسٹن کمیشنرز کی ڈیوٹی لگا دی دو سو پچاس میں سے چھے غیر قانونی دکانیں مسمار ہائی کورٹ کا مال روڈ اور ہال روڈ پر غیر قانونی قائم پارکنگ سٹینڈز فوری ختم کرنے کا حکم مال اور ہال روڈ پر موجود عمارتوں کا پینٹ سات دسمبر تک مکمل کیا جائے کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی مداخلت کرنے والوں کے خلاف انصداد دہشت غیردی کے تحت موقع دمات درج کیے جائیں گے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس میر لاہور کو پارکنگ پلازے کے لیے لیکویڈیشن بور سے آرازی لینے کا حکم مال روڈ پر فلیکسز لگانے پر بھی پابند دیا ہے رائیوین میں ڈریم ہاؤزنگ سکیم میں لا قانونیت کا نیب نے نوٹس لے لیا 154 کلال کی سکیم میں سپانسرز کی صرف اکتالیس کنال ملکیتی آرازی ہے سکیم کو جانے والے راستے کی آرازی مرکزی حکومت کی ہے لڈی اے افسران کی ملی بھگت سے پلاننگ پرمیشن حاصل کی نیب سے سکیم انتظامیاں اور لڈی اے افسران کے خلاف تحقیقات کی سیفارش جوائنٹ انویسٹیوکیشن ٹیم کی آرڈٹ ریپورٹ میں تہل کاخیز انکشافات نیب نے سکیم کے بارے میں سارا ریکارڈ طلب کر لیا پولس کی دیدہ دلیری مجسٹریٹ رانا شہباز اسسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹی کرپشن کو یرگمال بنا کر کرپٹ تھانے دار عبدالسطار کو فرار کرا دیا مصطفہ آباد پولس نے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت چھاپا مار ٹیم کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ڈی آئی جو آپریشنز وقاص نظیر کا نوٹیس ایس ایچو سمیت ملوث اہلکار معطل ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کرنے کا حکم بھی دے دیا ڈبل سواری کے ساتھ ڈبل ہیل میر خلاف برزی پر ٹراپک پولیس ان ایکشن موٹر سائیکل پر دوسرے سوار کے ہیل میٹ نہ پہننے پر دھڑا دھڑ چالان سائیڈ میرز نہ ہونے پر بھی کارروائی وارڈنز دیں مال روڈ پر ایک ہزار ایک سو چورانوے اپرا سمیت تین ہزار کو چالان کی پرچی تھما دی گھر کی روٹی پوری کریں یا دو دو ہیل میٹ خریدیں ڈبل ہیل میٹ پہننے کی پابندی پر شہری پھٹ پڑے لیڈیز کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے جائنٹس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے وہ تو سیفٹی کے لیے اچھی بات ہے لیکن لیڈیز کے لیے ضروری نہیں ہے لیڈیز کا بھی چلان کہا رہے ہیں پیچھے ہیل میٹ نہ ہونے کی ویسے کیونکہ یہ اسلامی ملکہ اس میں لیڈیز کو تو ہیل میٹ نہ پہننے چاہیے پیر حکومت کو ہماری قومت سے گزارش ہے کہ لیڈیز کا چلان نہیں ہونا چاہیے جائنٹس کا چلان بغیر ہیل میٹ خواتین کو موٹسائیکل پر ساتھ بٹھانے والوں کا مال روڈ پر داخلہ ممنوع وارڈنز موٹسائیکل سواروں کو دوسری سڑکوں پر منتقل کرنے لگے سی ٹی او کا بھی جی پی او چاک پر لگائے گئے ناکے کا دورہ بولی چالان کا مقصد ریو اکٹھا کرنا نہیں شہریوں کا تحافظ ہے مرد ہو یا خواتین ڈبل ہیل میٹ کے قانون پر ہر صورت عمل درامت کروائیں گے لڈی اے کی کیا کارکردگی رہی پنجاب حکومت نے حکام سے سو روز کا حساب مانگ لیا اور انسٹرین منصوبہ سمیت دیگر طرف کیاتی منصوبے کہاں پہنچے پانچ روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں صاف پانی کے معاملے پر بحث و تقرار میاں محمود الرشید کی صاف پانی کے معاملے پر نون لیگ پر تنقید بولے کرپشن اور کیک بیکس نے منصوبے کو متنازعہ بنایا عوام کو صاف پانی سے محروم رکھا نون لیگی ارکان کا شور شرابہ ایوان مچلی منڈی بنا رہا عزمہ بخاری اور ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری کے درمیان تلخی ڈیپٹی سپیکر کا عزمہ بخاری کو مائک دینے سے انکار دو ہزار چودہ میں شہباز شریف نے اربو روپے کا صاف پانی کا منصوبہ شروع کیا تھا کمپنی میں زائم قادری کے بھائی کو بھاری تنخواہ پر لگایا گیا نارو وال کے درس دینے والے احسن اقبال کے بھائی کو لاکھوں کی تنخواہ پر رکھا گیا صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن شوہان کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے سابق حکمرانوں نے پانی اور عوام کے ساتھ کھلوار کیا شہباز شریف سے ملاقات میں کیس کے مطالق چاند امور زیر بحث آئے شہباز شریف کی صحصے مطالق انہیں خود بھی اور خاندان کو بھی تشویش ہے عدالتی احکامات کے باوجود نیب نے میڈیکل بورد تشکیل نہیں دیا ساٹھ روز گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی کرپشن ثابت نہ ہوئی پائی وکیل امجد پرویز کی نیب آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نیب کا مقصد شہباز شریف کو مختلف کیسز میں الجھانا ہے صاف پانی کمپنی اور سکینڈل کی تحقیقات مکمل نیب نے ملزمان کے خلاف ریفرنس اعتصاب عدالت میں فائل کر دیا اور سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن انٹی کرپشن نے دو مقامی قبضہ گروپوں کے خلاف ڈیپٹی کمیشنر کو خط لکھ دیا دونوں انڈسٹریز لیز خط مونے کے باوجود کروڑوں کا قرائے آدھا نہیں کر رہی